اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سمہ آمین تو اگر آج کا میرا ویلاگ اقصہ دیکھ رہی ہیں تو میں اقصہ آپ کا ویٹ کر رہی ہوں آپ میرے چینل پہ کیک بنانا سکھائیں گی یہ انہی کے ہاتھ کا یمی یمی بنا ہوا کیک ہے جسے سب لوگ انجوائی کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ کیا بناتی ہیں اقصہ کیک تو میں ویٹ کر رہی ہوں ان کا تو آپ سے انشاء اللہ شیئر کروں گی ان کی ریسپی تو ڈیئر فرینڈز آج میں گئی ہوئی تھی ایمان فاطمہ کے سکول اور سکول سے واپسی کا ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے میں اور آمان صاحب واپس میں گپے واپے مارتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہوئے انہوں نے مجھے رستے سے بہت زبردست قسم کا ناشتہ لے کے دیا اور مجھے ڈراب گھر کر کے خدافز چلے گے اور میں نے اکیلے ہی یہ اتنا مزے دار ٹیسٹی ناشتہ جو ہے وہ نوش کیا اور کیا غزب کے نان لگا کے وہ دیتے ہیں میرے میاں کو یہ تھوڑا ریڈ کر کے دیتے ہیں اور مخصوص ایک جگہ ہے اور زبردست قسم کا ان کا ناشتہ ہوتا ہے آپ میرے علاقے میں ہوتے تو آپ لوگوں کو بھی میں آفر کرتی اور یہ میرے گھر کے بلکل قریب ہی پوائنٹ ہے اور بڑا ہی زبردست ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے ان کا بریک فاسٹ ابھی میرے موہ میں پانی یہاں رہا ہے بتاتے ہوئے آپ لوگوں کو تو دو چار دن پہلے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتایا تھا پچھلے بھی لاغ میں میسیس خان کے بڑے نخرے ہو گئے تو میں نے اپنا پالر چینج کی ہے تو میں جگنو حسین کے پالر میں گئی ہوں اور جگنو حسین کا یہ والی جو شاخ ہے اس پہ میں فاسٹ ٹائم ہی گئی ہوں تو میری ایک عادت ہے کہ میں جو ہے نا ہر دفعہ جا کے نا آفر وغیرہ لازمی چیک کرتی ہوں ریٹ لسٹ کے ذریعے سے جو ہے نا مجھے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے اور مطلب ہر میری عادت ہے میں لازمی جو ہے نا ریٹ لسٹ لازمی چیک کرتی ہوں مجھے مزہ آتا ہے تو اس طفعہ بھی جب میں چیک کر رہی تھی میں نے سوچا کہ انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی شامل کر لی جائے نا تو یہی ان کی ریٹ لسٹ ہے نا بہت زبردست پالر ہے ان کا اور ان کا مطلب ساری جتنی بھی شاخ ہیں نا ان پہ بہت ٹرینڈ لوگ جو ہے نا موجود ہوتے ہیں زبردست کام کرتے ہیں ان کی ہر ورکر بہت زبردست ہوتی ہے یہ نہیں کہ نئے لوگ بٹھا دیئے اور مطلب کام سارا خراب کیا یہ وہ نا پہلی بات ہے ہم لوگ مطلب لیمٹ میں کام کرواتے ہیں اور جو مطلب چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر ٹھیک نہ ہوں تو کیا فائدہ نا میں ہمیشہ مطلب اچھے پالر میں جانا پسند کرتی ہوں اللہ کا لکلک شکر ہے مطلب میں مطلب اللہ کا شکر ہے میں اچھی جگہ پہ جاتی ہوں جب بھی جاتی ہوں نا تو آپ لوگ بھی جایا کریں نا بڑا مطلب مزہ آتا ہے پالر میں جا کے نا تھوڑا بندہ نمہ تازہ ہو جاتا ہے نا تو آپ بھی کہیں گے کیسی باتیں کرتی ہیں نا بہرحالہ یہ بڑے مزے کی ایک میں آپ کو واقعی سچ بتا رہی ہوں کہ پالر جانے کے بعد نا بندہ بہت فریش محسوس کرتا ہے خود کو نا تو خیر یہ جو ہے نا ایمان فاطمہ کے لانچ باکس کا سمان آیا ہے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کیا کہتے ہیں اسے بہت زیادہ پسند دے تو میں اس کے لانچ باکس میں کبھی کبار یہ ایک قدر ڈال دیتی ہوں نا تو ڈیئر سسٹر یہ وہ لڈو ہیں جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے جو نا کھائے وہ تو بہت ہی زیادہ پچھتا ہے نا تو یہ موتی چور کے لڈو ہیں راہت بیکرز کے نا تو راہت بیکرز کے بہت ہی زبردست قسم کے یہ لڈو ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں کے ٹرائی کی ہیں لیکن جیسے جمیل سویٹس کے بھی ٹرائی کی ہیں اور تہذیب کے بھی کی ہیں لیکن مزہ جو ہے نا راہت بیکرز کے لڈو میں ہے نا کیونکہ ہر کسی کا اپنا ایک سپیشل وہ ہے نا تو راہت بیکرز کے بڑے ہی زبردست ہیں تو یہ میرے گھر اکثر آتے ہیں میرے مطلب اس بینڈ کو بہت زیادہ پسند دیں تو یہ شنیل کا جو سلیپنگ سوٹ ہے یہ آپ بولے گے کتنے دن پہنو گی تو یہ بہت پرانہ ہی ہے کلپ میں میں سوپہ آس پیرے جب سوپہ لائٹس آف کرنے کے لیے گئی ہوں نا چھت پہ تو ابھی اپنے ویلاگ کو بڑھانا تو تھا میں نے کچھ نہ کچھ تو ڈالنا تھا نا تو اس لیے یہ کلپ بھی ڈال دیا نا تو یہ ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی نا تو یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی جو پہلی پہلی دھوپ آتی ہے نا وہ دل کو بہت زیادہ بہت دی ہے نا تو میں لائٹس آف کرنے کے لیے اوپر گئی ہوں تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پیئے بہت خوبصورت بہت خوبصورت پہ دے نا اوکی سسٹر ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی بائی آج کا ویلاگ یہاں تک بس